ڈراما سیریل خوبار کی اپیسوڈ نمبر چودہ میں کیا ہونے والا ہے خاص جانئے اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پر ہے تو جلدے سے سبسکرائب کر دیں فیض کی ماں اپنے بڑے بیٹے کو بولتی ہے کہ یہ جو فیض نے کیا ہے نا حریم سے شادی کر کے اس سے صرف اس کا نقصان نہیں ہوگا ہم سب کا نقصان ہوگا ہم سب لوگ جو ہے وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے ادھر جو ہے وہ بڑا بیٹا اس کا بولتا ہے کہ اما آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں اور کوئی ایسا چکر چلائیں کہ حریم ہے وہ خود ہی فیض کی نظروں میں گر جائے اس طرح سے ہم اگر فیض سے حریم کو جدا کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے کوئی اور ہماکت کی تو اس سے فیض ہم سے بھی دور ہو جائے گا ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ فیض جو ہے حریم جو ہے وہ فیض کی نظروں میں گر جائے ادھر جب فیض کی بھاپی کی ماں جو ہے وہ آتی ہے فیض کی ماں کے پاک اور اس کو بولتی ہے کہ یہ فیض کا اور حریم کا معاملہ کہاں تک پہنچا جس پر کہتی ہے آگے سے فیض کی ماں کہ وہ بس ایسا ہی سمجھے جیسے کسی پتنگ کو کٹنے کے لیے دور کو پہلے ڈیل نہیں دی جاتی ویسے ہی ہم نے فیض کو ڈیل دی ہے ایک یکدم ایک ہی وقت میں جو ہے وہاں ہم پتنگ کٹ دیں گے ادھر حریم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ ناصر جو ہے وہ اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ملنے کا بور رہا ہوتا ہے حریم جو ہے وہ بہت زیادہ افسٹ ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا مجھے فیض کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اور میں اس بندے سے اس آج ناصر نامی خنزیر سے جو ہے اس کے جال سے کیسے بار نکنوں سب سے پہلے تو مجھے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروانا ہوگا تو اس کے لئے مجھے چال چلنے چاہیے فیض کو بتانا مناسب نہیں ہوگا ادھر دوسری جانب جو ہے وہ فیض کا بھائی فیض کے پاس آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم ہر معاملے میں حریم کو ڈیفینڈ کرنا بند کرو ورنہ ماما کو اچھا بالکل بھی نہیں لگے گا تم اب اس سے ڈیفینڈ نہیں کروگے تم نے شادی کرنی تھی کر لی بس بہت ہو گیا ادھر جو ہے وہ حریم جب کال کرتی ہے ناصر کو اور کہتی ہے کہ چاہتے کیا ہو تم تو وہ اس کو پیسوں کا تقاضی کرتا ہے تو جس پر حریم کہتی ہے کہ میں تمہیں پیسے لا دوں گی لیکن تمہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہوں گی جس پر کہتا ہے آگے سے ناصر ہاں تم پیسے لے اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا جی ہاں تو اپنا زیور بیج دیتی ہے حریم اور زیور بیج کر جو پیسے ملتے ہیں وہ لے کر پہنچ جاتی ہے ناصر کے پاس ناصر کی گھٹیا پند کی انتہا دے کے کہ ناصر جو ہے وہ اپنے دوست کو بولتا ہے کہ جب حریم میرے پاس آئے اور مجھے پیسے دے تو تم نے وہ ویڈیو بنا لینی جی ہاں تو حریم جب آتی ہے اور آ کر اس کو پیسے دیتی ہے ناصر کو کہ میری ویڈیو ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کرو ویڈیو تو ڈیلیٹ وہ کر دیتا ہے لیکن نئے ویڈیو بھی بنا لیتا ہے اور ویڈیو کی کاپی کرنا کوئی مشکل کام نہیں یہ حریم کو سمجھنا چاہیے تھا بے وکوف ہے نا گھبرا گئے جی ہاں اور فیض کو بھی نہیں بتا رہی تو اس کی ایک اور نئی ویڈیو بن گی اب پھر اس سے وہ کرنے لگ جائے گا حریم کو بلیک ویل کیا حریم اس بار فیض کو سب سچ بتا دے گی یا پھر ناصر پانڈا پھوڑ کر کر دے گا حریم کو بدنا کمیٹ میں ضرور لکھئے گا